الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا صدق اللہ العظیم غوثِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِهِ قِبْلِ دِن مَدَدِهِ قَعْبِ اِمَا مَدَدِهِ انتظارِ کرمِ تُسْتُ مَنِ عَيْنِ رَائِ خُدَاجُو خُدَابِنُ خُدَادَا مَدَدِهِ بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي ضعیفانو شکستاراتو پشتی بَحَقِ خَاجِ عُثْمَانِ حَارُون مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَمبر پر رونق افروز پیرِ طریقت حضرت سید عبد الرحمن صاحب کی بلاب مَدَّذِ اللَّهُ الْعَلِي بِرَادَرِ زِوَقَارَ حضرتِ اللَّامَ حَفِظَمِينَ رَزَوِي صَاحبَ وَجَمِينَ زَوِيلَ اَحْتِرَامُ زَوِيلَ اَحْتِشَامُ بَاصَفَا عُلْمَائِ كِرَامُ سَعْدَاتِ كِرَامُ حَاظِرِينِ مَحْفِلِ پردہ نشین مَاو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ نوشے بزمِ جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاحِ لامکاں وجہِ کنفکاں درِ اللہِ المقنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آب و گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی و بارک وسلمہ کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آباس سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ہوتے کہا خلیل و بنا کابہ و منام ہوتے کہا خلیل و بنا کابہ و منام اللہ لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض و غرر کی ہے اور تو نے ان کو جان انہیں فیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کے نحزت گدر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے موہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کہاں ٹھٹے ہی داتا کی دین تھی دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے آکھ سناد عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبعہ لذت سوز جگر کی ہے آج کی یہ محفل بالخصوص ان مبارک ایام میں جو کہ ایام الحج ہے اور یہ مبارک برکت والے مہینے جس کو حرمت والے مہینے بھی کہا جاتا ہے سورت کی سرزمین پر آج ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقب کی گئی ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیاء کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مقدس جو ہے چونکہ قصص کی کتاب نہیں ہے یعنی قرآن مقدس قصوں کی کتاب نہیں ہے اس میں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کہانیاں نہیں ہیں لیکن اس میں سابقہ زمانے کے واقعات واقعات کی بنیاد پر بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان واقعات کو جو بیان کیا گیا اس کا ایک خاص بس منظر اور بیک گراؤن ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مقدس کا یہ اجاز ہے یہ قرآن مقدس کا موجزہ ہے یہ قرآن مقدس کی شان ہے کہ قیامت تک کوئی حادثہ ہو اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مقدس آپ کے دل کو مضبوط کرتا نظر آئے گا اور اس حادثے کا قرآن جواب دیتا وہ نظر آئے گا ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان اس لیے ہو جاتی ہے ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پسمردہ اور افسردہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کا تعلق ناوینوں سے تو ہے ان کا تعلق سیریلوں سے تو ہے ان کا تعلق فلموں سے تو ہے بلکہ ان کا تعلق سب کی کتابوں سے ہے لیکن ان کا تعلق رب کی کتاب سے نہیں ہے جس دن قوم مسلم اپنے رب کی کتاب کی طرف متوجہ ہوگی ہر اعتراف کا جواب ہر حادثے کا جواب ہر فتنے کا جواب قرآن مقدس ساڑے چودہ سو سال پہلے دے چکا ہے تنہا پوری کائنات میں ایک کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے زندہ خدا کی زندہ نبی پر نازل ہوئی زندہ کتاب ہے اس کتاب میں وہ زندگی ہے جو اس کو تھام لیتا ہے اللہ اس کو بھی حیات میں ابتی اتا فرما دیتا ایسی حیات اتا کرتا ہے کہ قبر کی مٹی بھی اس کے سینے کو کھا نہیں سکتی قبر کی مٹی بھی اس کے کفن کو بوسیدہ نہیں کر سکتی رونا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تھاما نہیں لیکن بات ہی ارز کروں اگر تھوڑی دیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ جو تواصل کی کتابوں میں موجود ہے میری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ ابن عباس سے لے کر نعیمی تھک جتنی کتابیں ہیں ان میں سے چند کتابوں کا میں پہلے اتدام تذکرہ کر دوں تاکہ اگر آپ اسی واقعے کی طرف توجہ کرنا چاہیں تو آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں نمبر ایک حضرت سید المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جو مارکٹ میں موجود ہے اردوز زبان میں بھی وہاں سے میں بیان کروں گا اس کے بعد جو ہے بڑی مشہور و معروف کتاب تصوف کی جو تفسیر کے حوالے سے ہے امام رازی کی تفسیر کبیر اسی طرح سید محمود علوسی کی تفسیر روح المعانی اسی طرح اللامہ اسوح الحقیقی رضی اللہ تبارک و تعالی روح البیان اللامہ اظہری کی جو ہے وہ زیاؤل قرآن اور جو ہے وہ ہماری جماعت کے ماضی قریب کے بڑے عظیم مفسر قرآن حضرت اللامہ مفتی احمدی آرخان نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی اس طریقے سے مختلف اور بیچ بیچ میں کہی پر جو ہے وہ صدوالعفاظل فقرالعماسل اللامہ سید محمد نیم الدین مراد آبادی کی خزائن و نفان سے بھی کچھ باتیں ان ساری تفاصیل میں کچھ باتیں ہیں اس کا اکر مجموع آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی لیکن آپ کو توجہ سے سننا ہوگا پہلی بات یہ کہ قرآن میں جو قصص بیان ہوئے ہیں وہ بطور قصہ بیان نہیں ہوئے بلکہ کیوں بیان ہوئے اب ذرا اس کو سنیے اس کا مقصد کیا ہے جب مکہ کے ظالم مصطفی جان رحمت کی گستاخیاں کرتے جب مکہ کے زانی اور پاپی رسول اللہ کو گالیاں دیتے مکہ کے عباش گنڈے اور موالی اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل دکھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے قصص کو بیان کرتا اور قصوں کو بیان کر کے فرماتا پیارے محبوب ہم قصے اس لیے بیان کرتے قرآن میں تاکہ ان کی گستاخیوں سے جو آپ کا دل ٹوٹنا ہے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ تنہا نہیں کہ آپ کی بیردبی کی جا رہی ہے آپ کی گستاخی کی جا رہی ہے آپ کا دل دکھایا جا رہا ہے آپ کے دل کو چھلی کیا جا رہا ہے آپ سے پہلے جتنی عزت والے رسول ہم نے بھیجے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا لیکن پھر قرآن ان کا انجام بھی بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی توہین کی انبیاء کی بیردبی کی انبیاء کی شان کے اندر ہرزیان گوئی کی ہلکے جملے کہیں ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا اب ذرا دیکھتے چلے جائیں انہی قصص میں قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورے قرآن میں یہ قصہ کموبیش پیتیس مرتبہ آیا ہے اللہ نے پیتیس مرتبہ اس قصے کو دھورایا ہے کئی اختصار کے ساتھ کئی تصیل کے ساتھ اللہ ہو اکبر اب آپ اندازہ فرمائیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ ہیں جو انبیاء کے باپ ہیں جن کو انبیاء کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے قصص قصہ شروع کرنے سے پہلے واقعہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل پیش کر دوں یہ ہیں انبیاء کے باپ ان سے پہلے جو انبیاء کرام آئے آئے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں بھئی وہ ڈنڈا وہاں چھوڑ دیں یہ ہماری محفل میں ڈنڈوں کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے وہ ڈنڈے والا بائی سے گزاری جائے کہ وہ ڈنڈا لے کر کے کنارے ہٹ جائے اس کی ضرورت میرا بھئیہ اوہ بھائی صاحب وہ آپ ڈنڈہ ہٹانے وہاں سے یہ قوم ڈنڈے والی نہیں یہ قوم نبی کے جھنڈے والی ہے ڈنڈے کی ضرورت بکریوں کو پڑھتی ہے مصطفیٰ چاندر احمد کے گلاموں کو نہیں یہاں نبی کے جھنڈے کی ضرورت ہے اور یہاں بھی جھنڈا ہے وہاں بھی جھنڈا ہے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے جن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا لباؤ الحمد اس کو کہاں جائے گا سارے انبیاء اکرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سارے مومنین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا میرے ماں مستن کے لئے تمنا کرتے ہیں سبا وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لباؤ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے اس لئے منتظمین سے میری گزارش ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفیل میں نہ ڈنڈا لائے کریں اور نہ کسی کو ڈاٹا کریں یہاں ڈاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کلاسروم کے بچے نہیں ہیں جنہیں آپ ڈاٹتے ہیں یہ ڈاٹنے اس ڈاٹنے سننے نہیں ہیں ان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں چالیس مومن جمع ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے ہم نے ان کو ڈاٹیاں سننے نہیں بلایا ہم دے تو ان کی جوتیاں سرو پر رکھنے بلایا یہ نیچے بیٹھے ان کا کرم ہے ہمیں اوپر بٹھایا ان کی کرم نوازیاں ہیں تو میری گزارش ہے منتظامیاں سے بہت عدب کے ساتھ نہ ڈنڈا استعمال کریں نہ تلخ جملے استعمال کریں پیشانی پر لکھا ہوتا تو لوگ پڑھتے کہ اس میں ولی کون کون بیٹھے ہو واللہ میں مبالغہ نہیں کر رہا حضور کی بات ماننے کا نام ایمان ہے تو میرے نبی نے فرمایا جہاں چالیس نومنگ جمع ہو جاں اس میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے یہاں ہزاروں لوگ ہیں نہیں ہزاروں تو سیکڑوں تو ہیں ماشاءاللہ یہ ہے ان میں سے کتنے آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوگا واللہ اگر یہاں بیان کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو ہمیں وہاں بیٹھنے کا شوق ہے کیوں اس لئے کہ کسی ولی کے بازو سے بازو لگ جائے تو اتنا حصہ جہنم پر حرام ہو جائے اور حضور کے عشق کا نام ولایت نہیں تو ولایت ہے اس لئے آپ سے بھی کہتا ہوں یہاں ہے تو تھوڑا عزت سے بیٹھا کریں پتہ نہیں بازو میں کون ولی آگے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی ہے تبھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں ہو جائے یہ بھی ہے اس لئے کہ بشر کو لوگوں نے شراب پیتے دیکھا تھا تو کب سمجھا تھا ولی بنے گا لیکن کسے پتا تھا کی پیشانی پر لکھائے کہ دو لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی ہوں گے اور ایسے اللہ کے محبوب بنیں گے وہ شراب پینے والا کہ اس کو دیکھ کر بلکہ وہ جس گلی سے گدر جایا کریں وہاں کبھی جانور گندگی نہ کریں تو اس لئے کسی کو حقیق نہ سمجھو میرے بھائی اور میں تو کہتا ہوں حضور کا نام لے والوں کو تو کبھی نہ سمجھیں میرے دادا مرشید حضور مفتی آدم کے سامنے ایک بہت بڑے مقرر نے ان کا نام نہیں لوں گا پبلک پہ غصے میں آگے کہاو بدنصیب ہو حضور مفتی آدم نے داوان پکڑے کھیجا کیا بکر آئے ارے جس کے نصیب میں آمینہ جاندار ہو اس سے بڑا نصیب دار کان ہو سکتا ہے آراللہ کوئی نصیب کے حد کوئی نصیب کی انتہائے اللہ والوں کی نگائے وہاں تک جاتی ہے اس لئے میری گزارش آنے والے مہمانان رسول کا احترام ہم پر لازم ہے جس دن یہ نہ آئیں گے اس دن یہ محسنیں سنی ہوگی کوویڈ میں لوگوں نے دیکھ لیا جس دن یہ گھر بیٹھ گئے تھے کون سجایا بڑے بڑے حیلے حسن و کرسیوں پر آنے کی احمد نہ کر سکے کیوں اس لئے کہ کوئی سونگنے والا نہ ہو تو پھول کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھول لاکھ رانائیوں سے کھلے کوئی سونگنے والا تو چاہیے حسن و مکمل طور پر اپنے جو وہ بے حجابی کا مظاہرہ کریں کوئی نظارہ کرنا والا تو چاہیے نا تو میری قوم کو اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے ملاد منانے والا اللہ سلامت رکھے حضور کے محفل میں آنے والوں کو سننے والوں کو سنانے والوں کو محفلیں سجانے والوں کو یہ ہمارے فرید بھائی مدینہ شریف میں ملے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے محلے میں آنا ہے میں نے کہا کہ میری تاریخ میں نہیں دیتا ہوں ہمارے مرکز کا سسٹم ہے کہ ہمارے نگران بات کرتے ہیں پھر وہ دیتے ہیں تو انہوں نے بڑے جتن کیے اور آج محفل سج گئی اور مدینہ منورہ میں یہ وعدہ ہوا تھا دیکھئے کیا نصیبوں کی باتیں ہیں جس کے شہر میں وعدہ ہوا اس کے دادا کا ذکر لے کر کے بیٹھے ہیں حضور فقر کرتے تھے میں آل ابراہیم ہوں سرکار نے فقر کرتے تھے میں ابراہیم کے اولاد بھی سے ہوں تو بات اب چل کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی اقتصار کے ساتھ ہے بات آئی تو میں نے اس کی اب جو جہاں ہے وہ وہی رہے تھوڑا سنیں حضرت ابراہیم ابو الانبیاء نبیوں کے باپ آل نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے تو باپ نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے اور بھی انبیاء کے باپ جتنے انبیاء ہوئے ہیں بعد میں بن اسرائیل ہو بنو اسماعیل ہو سب میرے آقا سیدنہ ابراہیم کی اولاد بھی سے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی آل موسیٰ آل ابراہیم حارون آل ابراہیم دعود آل ابراہیم اسب آل ابراہیم یوسف آل ابراہیم ایوب آل ابراہیم اساق آل ابراہیم یعقوب آل ابراہیم اور سچ سے وڑی بات یہ ہے سارے نبیوں کا امام سید العالمین قائد المسلیم وہ بھی اولاد ابراہیم میں پیدا ہے بس فرق اتنا ہے توجہ کرنا فرق اتنا ہے کہ سارے انبیاء کے باپ بنے بن مانگے اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہے بن مانگے سب نبیوں کے باپ بنے عیسیٰ تک لیکن جب محبوب کی باری آئی تو بن مانگے نہیں اس لئے کہ سب چیزیں قیمتی ہیں میں کوئی مفہو مخالف مراد مت لینا ہوں سارے انبیاء شان والے قیمتی ہمارے آقا ہمارے مولا لیکن ان قیمتیوں میں قیمتی جب ان کا جد بننے کی بات آئی تو ابراہیم کو بھی مانگنا ہوا اور کب مانگا جب خلیل نے کعبہ بنا لیا اللہ نے حکم دیا کیونکہ پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا پھر کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا توفہ نے نو میں اٹھا لیا گیا حجار اسود جبال ابو قبیس پہ چھپا دیا گیا حجار اسود جبال ابو قبیس پہ چھپایا گیا ابو جبال ابو قبیس کون یہ جو حرم سے پہلا پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں جہاں محل ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا بنا ہوا پہاڑ ہے سب سے پہلا پہاڑ دنیا کا جبال ابو قبیس ہے جہاں میرے آقا نے چاند کے دو ٹپڑے کیے تھے کھڑے ہو کر اسی پر جبال ابو قبیس پہ حجار اسود چھپایا گیا اب گویا کہ تیسری بار کعبہ بننا تھا اللہ نے فرما ابراہیم کعبہ بناو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا تو جبال ابو قبیس نے پکار کے کہا خلیل اللہ اللہ کی کمانت میرے پاس موجود ہے اس کو یہاں سے اٹھا لے جائیں خلیل نے کہا کیا ہے کہ وہ حجار اسود ہے وہ حجار اسود قابے کی گود میں رکھے پہان میں آواز لگائی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حجار اسود لا کر کے رکھا جب قابہ مکمل بنا لیا جب قابہ مکمل بن گیا تو بننے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تبالینا انکانت التواب الرحیم اے میرے اللہ میں نے یہ کام پورا کر دیا اور یہ میرا چھوٹا سا کام قبول کر لے کام کتنا وڑا کیا لیکن چھوٹا کہہ کر کہتے ہیں مولا یہ چھوٹا سا میرا کام قبول کر لے اللہ اکبر کام کی قبولیت کی دعا کی اور اللہ کی بارکہ میں استغفار کیا معافی کے خستگار ہوئے پتا چلا گناہ کر کے توبہ کرنا نیکوں کا کام نہیں بلکہ عبادت کر کے توبہ کرنا یہ اللہ والوں کی سنت ہے ہم تو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے اور وہ نیک کام کر کے کہتے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے مولا ہمیں معاف فرما دے اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے تو ابراہیم پر پیار آیا یوت ابراہیم پر پیار تھائی ابو الانبیاء تھے اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَہُ ہم نے ابراہیم کو اپنا پکہ گہرہ دوست بنایا پکہ گہرہ دوست بنایا جب خلیل نے کعبہ بنایا اور کام پورا ہو گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانتا ہے کیا بولا کیا فرمایا مانگ میرے خلیل کیا مانتا ہے بن مانگ اللہ نے سب دیا تھا بن مانگ خلیل بنایا بن مانگ نبی بنایا بن مانگ انبیاء کا باپ بنایا سب بن مانگے دیا اور پھر کہا سب دیکھ کر اب مانگ کیا مانتا ہے خلیل نے کیا مانگا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا کہا اللہ اگر یہ کام قبول ہو گیا تو پھر تو کہتا ہے مانگ کیا مانتا ہے تو میری ایک تمنا ہے تو نے کہا نہ تیرا ایک محبوب ہے جنبیوں کا امام ہے سید العالمین ہے مولا مجھے اس کا دادا بنا دے میری نسل میں محمد کو پیدا کر دے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر جنب سے آیا تھا ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو جیسے جیسے دیوار بڑھتی تھی وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا تھا مقام ابراہیم پر جو قدم ابراہیم ہے وہ کعبہ بناتے وقت کے نہیں ہے ہر اقل من انسان جانتا ہے اگر کعبہ بناتے وقت کے ہوتے تو ابراہیم کو تو روز ہی چڑنا تھا اس پر اگر کعبہ بناتے وقت تو نشان پڑتا اور نشان نہیں ہے وہ صرف بلکہ پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں اللہ کبھی دکھائیں تو جا کر دیکھنا صرف نشان نہیں ہے اس لیے کہ اگر نقش قدم صرف ہو تو پتھر پہ نشان پڑتا ہے جیسے رسول اللہ کے قدم کے نشان ہے لیکن نشان نہیں ہے پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں کم سے کم اتنے تو دھسے ہوئے ہیں آپ جا کر دیکھیں اللہ آپ کو دکھائے تو جب اگر آپ کعبہ بناتے وقت تو اس میں پیر آ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہونی چاہیے تو کعبہ بناتے وقت کہ وہ قدم نہیں ہے وہ پتھر جنت سے ضرور آیا تھا لیکن جب اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل نے کہا مجھے محمد کا جدی امجد بنا دے دادا بنا دے نام محمد پر وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس کے اندر ابراہیم کے قدم کا نقشہ آ گیا کوئی قدرت بتا رہی ہے جو پتھر محبوب کے نام پر نرم ہو جائے گا سارے پتھر فکوائے جائیں گے جو محبوب کے عشق میں نرم ہو گا قیامت تک اس کو سجایا جائے گا عزیز سجایا نہیں جائے گا صرف سجایا نہیں جائے گا بلکہ سجدہ گاہ بنایا جائے گا قرآن کہہ رہا ہے اگر حدیث پہش کروں تو اہل بیدت کہیں یہ تو ضعیف ہے یہ تو غریب ہے یہ تو خبر واحد ہے حدیث انہی قرآن کہتے ہیں ابراہیم کے مقام کی جگہ کو سجدہ گاہ بناو آخر قدرت نبی کے قدموں میں کیوں جھکانا چاہتی ہے لوگوں کو گویاں کی اشارہ دیا جا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں جھک جاؤ یہاں بھی بلندی ملے گی وہاں بھی بلندی ملے گی نبی کے قدموں میں جھکا ہے اور یہاں نبی کے قدموں میں جھکنے کو بیدت کرا دیا ہے مقام ابراہیم پر لڑ کے نماز پڑھیں گے اور مقام مصطفیٰ کی عدب کی بات آئے تو وہاں لڑیں گے وہاں لڑ کے جھک رہا ہے اور یہاں جھکنے پر لڑ رہا ہے توجہ تو کریں جملہ نہیں سمجھے آپ بہت سمجھدار ہیں وہاں جھکنے کو لڑتا ہے مکہ میں میں یہی پڑھوں گا کہاں مقام ابراہیم پر اور یہاں یہاں وہاں جھکنے کے لئے لڑتا ہے اور یہاں جھکنے پر لڑتا ہے میرے امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا آنکھیں ملنا جھنجنا پڑنا لاک جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا پکا دوست بنایا خلیل بنایا اور ابراہیم وہ تھے اللہ فرماتا ہے ابراہیم تم میرا دوست ہے دیکھو سب اللہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے اور وہ بھی خلیل ہے پکا دوست ہے ایک دن فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا دوست ہے تو اللہ نےaaa ہاں میرا دوست ہے کا مولا ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو چیک کریں جب دوست ہے تم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ بولنے والوں کو بولنے دیں آپ توجہ میں ہی طرف رکھیں بولنے دیں میری قوم کبھی چک رہی ہے کوئی بات نہیں خلیل بنایا تُو نے پکا دوست مولا ہم چانتے اس کو چیک کریں امتحان لے کا جولو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتی آئے بھیز بدل انسانی شکل میں اور کون سا بھیز تھا مانگنے والے بنا کر فقیروں کا ہم بھیز گالی تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر وقت تو فقیروں کے بھیز بنائے گئے لیکن وہاں منتوں کا بھیز تھا فرشتو وہ فقیر نہیں کہے لیکن بات یاد رہی منتوں کے بھیز میں آئے مانگا کیسے آئے اور جو تسبیح ہم ترابی میں پڑھتے ہیں وہ تسبیح پڑھنی شروع کی اور خلیل اللہ تھے بڑے مالدار اللہ نے بہت دولت دیتی کئی بکریان کئی گھوڑے کئی جانور زمین جائدات بہت کچھ تھا یہ بات کی بات ہے ابھی شروعات کے دن تو بڑے آزمائش کے تھے اس کا ذکر ابھی کیا جائے گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو اور آپ کا شوق سلامت رہا تو کر دیں گے کریں گے بات تو تسبیح پڑی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی تسبیح سنی وجد کی کیفیت آگئے اگر میرے یار کا ذکر کیا پیارے انداز سے کوئی کر رہا ہے توجہ کرنا اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو قدرت کبھی زائیں نہیں کرتے اگر ہم اللہ سے محبت کریں اللہ ہم سے زیادہ محبت کریں ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں اس سے بڑھ کے بڑھ دیں مسلمان سیخ لے خدا سے محبت کرنا سب سے محبت کی اللہ سنی اور ایک بات آپ کو بتا دوں ہم سے کوئی اتنا پیار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے بلکہ اس کے انبیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں یہ بات بڑھ کے اس کے انبیاء اور اولیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں اس کی دلیل دوں حضرت سرکار مولا اے قینات علی مرتضی کررم اللہ وجہل کریم فرماتے ہیں اس روایت کو صاحب رہو المعانی نے لکھا علامہ سید محمود علوسی نے جن کا مزار مقدس بگداز شریف میں بڑے عظیم مفسر ہے انہوں نے یہ حدیث دیکھی کہ جب اللہ سے حضرت عبراہیم خلیل نے کہا مولا ذرا مجھے تو اپنی کائنات دکھا اپنا ملک دکھا اپنا ملک دکھا ملکود دکھا سب دکھا تو اللہ نے آپ کو زمین پہ کھڑا کیا اور کہا دیکھو میری پوری کائنات دیکھ لو توجہ کرنا جب پوری کائنات دیکھی تو کائنات میں ایک بندہ دیکھا جو چھپ کے گناہ کر رہا تھا جب سب پردے اٹھ گئے تو زمین سب دکھنے لگی آسمان دکھنے لگے کائنات کا چپا چپا دکھنے لگا سب حجابات اٹھ گئے چھپ کے ایک بندہ گناہ کر رہا تھا وہ گناہ کر رہا تھا تو عبراہیم خلیل کو چونکہ اللہ کے دوست تھے غیرت آگئی میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے دیکھو میرے یار کی یہ اللہ خلیل ہے نا اللہ نے ان کو خلیل بنائے نا میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا دی اللہ اس کو مار ڈال یہ نافرمانی کر رہا ہے میں تیری مجھے پسند نہیں کہ کوئی تیری نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے اس کو مار ڈال پھر دیکھتے دیکھتے دوسرے پہ نظر پڑی وہ ابھی چھپ کے گناہ کر رہا تھا مولا اس کو ہی مار ڈال یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے پھر اس کو امار ڈالا اتیسرے کو دیکھا تو کہا میرے یار میری محبت میں تو دعائیں کر رہا ہے اور تو مستجابت دعوات ہے تو ایسی بولتا رہے گا تو میں مار ڈالتا رہوں گا لیکن ابراہیم تو نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ غیرت کی میں تو ان کو ہمیشہ ایسی دیکھتا ہوں میں تو ہمیشہ ایسی دیکھتا ہوں مارتا نہیں محلت دیتا ہوں کا محلت کیوں کا تین وجہ سے گناہ کچھ کرتے ہیں توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا ہوں دیکھو ابراہیم خلیل ہو کر برحال خدا تو خدا ہے اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے اس کے فیل کی طرح کس کا فیل ہے اس کے محبتوں کی طرح کس کی محبت ہے ارشاد ہوا جب کوئی میرا گناہ کرتا ہے میں محلت دیتا ہوں کہ توبہ کر لے معاف کر دیتا ہوں دیتا ہوں وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی محلت دیتا ہوں کیوں کیونکہ یہ گنے گار مرے گا لیکن کچھ اولاد چھوڑ کر مرے گی مرے گا تو اس کی اولاد نیک ہوگی وہ میری عبادت کرے گا اس لئے اس کو محلت دیتا ہوں اس لئے اس کو پیار اتنا ہے اس کو نہیں دیکھتا ویر اس کی نفل میں نیچے دیکھتا ہوں کہ کون عبادت اس کی وجہ سے محلت دیتا ہے یعنی اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ماں باپ کو خاندان کے اوپر والوں کو لوگ کہتے زندوں کا فائدہ مردوں کو نہیں پہتا رہے جو آئے ہی نہیں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو جو آ چکا وہ کیوں نہیں پہنچا رہا اس لئے کو تو عصال سواب کہتے ہیں لوگ پورا قرآن پڑھتے نہیں پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ابھی آیا نہیں قدرت کہتی اس لئے اس کو محلت دیتا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا تاکہ وہ نیکی کرے تصویح و تحلیل کرے اس لئے محلت دیتا ہوں اور پھر کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر بھی محلت دیتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے کہ اگر گنے گار مرے گا تو قیامت کے دن یا تو عذاب دے دوں گا عدل کی وجہ سے یا پھر وہاں بھی معاف کر دوں گا فضل کی وجہ سے یہ اللہ ہے اللہ کی یہ شان ہے اللہ جتنا ہمیں پیار کرتا ہے کو نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ لیکن ہم سب کے لئے تیار محبت کو اس خدا سے پیار کرنے کو تیار نہیں اس سے محبت تو ابراہیم خلیل کو جب اللہ کا نام سنا اس کی تصویح سنی کہ میرے یار کا کیا ذکر کیا باہر آئے ہو ادھر آ اللہ کے بندے ادھر آ کہاں جا رہے ہیں کہاں کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور زمین پر نکلیں کچھ لینے کے لئے تو کہا کہ تو ہی تھا ابھی میرے اللہ کا میرے یار کا ذکر کرتا کہاں بہت اچھا کیا ذرا ایک بار کرنا اور کر یار کا ذکر کرتا کہ سنو ہمیں تو یار کے ذکر سے وحشتیں آتی گانے کی محفلوں تو گھنٹوں بیٹھیں گے یار کی ذکر کی محفلوں تو نہیں اور یاد رکھنا اس کے ذکر کی محفل کی برکت یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ لا تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ بتایا کر کے ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹھ نے کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے تیرا بیٹھتا ہے کیوں نہ بتایا کر میرے نبی نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو دا ہے کتنا سستس ہوتا ہے کتنا سستس ہوتا ہے پڑھتے ہیں کب پڑھتا اس سے پہلے کلمہ سوچو اور کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے علیہ جو کلمہ مشرق کو مومن بنا دے کافر کو موحیب بنا دے وہ کلمہ گنے دار کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتے پڑھیں ایک مرتاح سب ملکہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ لا کو کھشتا ہے صرف یہ کھشنے پر اللہ اس کو چار آزار نیکی عطا فرماتے ہیں کوئی مخرج کا بھی ٹینچن نہیں کہ قاری صحابی پڑھ سکے نہیں صرف قاری صحابی کا کام نہیں جو جن کا وجود زمین پر بھاری ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے بچہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے کسان بھی آسانی کے ساتھ پڑھے انپڑ بھی آسانی کے ساتھ کلمہ رکھا ہی ایسا ہے کہ جو چاہے پڑھے اور جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا پھر اس کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو کتنی حیرت دیو ہے میرے قائد اکثر ایک بات تقریر میں کہتے ہیں نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگوں کو کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا تو میں نے کہا مسلمان کون سے ہو پھر پھر یہاں پر ایک جملہ میں ایٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے جو شادی کی خوشی کے موقع پر کلمہ صحیح نہ پڑھ سکے وہ موت کے استراب میں کیا کلمہ پڑھ سکے کہاں کہا شادی کی خوشی وہاں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آ رہے تو موت کے استراب میں کیا کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو سو تو کلمہ پڑھو نین سے اٹھو تو کلمہ پڑھو چلتے فرتے کلمہ پڑھو اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھو اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرشت جھومنے لگتا ہے اللہ فرماتا عرشت ساکن ہو جا عرشت کہتے مولا کیسے ساکن ہو جاؤں تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے ارشاد ہوتا ہے کلمہ مکمل نہیں ہوا تھا میں نے اس کی مقفرت فرما عبرائیم قلیل نے کہا ایک بار پڑھ ذرا میرے اللہ کا میرے یار کا نام پڑھ کہا اگر میں پڑھوں گا تو دوگے کیا دیکھو محبت اگر میں آپ کے عرب کا نام پڑھوں تو کیا دوگے خلیل نے کہا جتنی بکریان جتنے جانبر مویش یہ سب تیرے لے جا لے جا سب اس نے پڑھا اور پڑھا تو اور لیں ملکو کی زبان فرشتے کی زبان پھر پڑھا اور کیفتاری ہو گا کہا کیا مزے کی بات کی تنہیں کیا میرے یار کا نام لیا تنہیں ایک بار اور پڑھا کہا اب کیا دوگے کہا میری ساری جائدات گھر بار سب تیرے جا لے جا ایک بار سنا میرے یار کرنا اسی کو خلیل کہتے ہیں ہم بھی بنے اللہ سے محبت کرنے والے جو ڈھائی پرسند زکاة بھی پوری نہیں نکلتے ہیں سال میں ایک بار ڈھائی پرسند نکلنے اس میں بھی آنگ پہ کٹے آتے ہیں یہی ہے نا اس لئے کہ میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے خاندیج کے زیادہ اس لئے کہ وہ آنگ پہ کٹے آتے ہیں یہ حال ہے کتنا ڈھائی پرسند اتنی نکال دو اگر تجھے برا لگ رہا ہے نکالنا کبھی یہ سوچا ہوتا کہ اگر اللہ نے دینے والے کی بجائے مانگنے والا بنایا ہوتا تو تیرا کیا ہوتا سو پرسند میں سے سانے ستیانو پرسند تیرے لیے ہیں سب بھائی پرسند اللہ کی رامی اس میں بھی تجھے برا لگ اور پھر اس میں بھی گیارنٹی دی اگر پوری پوری زکاة نکال دے گا نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گی نہ کوئی تیرا مال لے کر کے بھاگے گا حدیث پاک میں آتا ہے جو پوری پوری صحیح طور پر زکاة سچے دل سے اچھی نیت سے نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے ارے بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں بیوپاری لے کے بھاگ گیا گریب کو نہیں دی اسی لئے بیوپاری لے کے بھاگ گیا چوری ہو گئی آگ لگ گئی یہ سب چیزیں نوٹنگیاں چھوڑو مکمل طور پر ادا کرو اور خجدلی کے ساتھ ادا کرو تو ابراہیم خلیل نے کہا پوری جائدہ تجھے دے دوں گا پڑھا اس نے اور پڑھا اور پڑھا تو ملکوتی زبان پھر وہ کیف چھان گیا خلیل کہتے ہیں ایک بار اور پڑھتے ہیں میرے یار کا نام ایک بار اور لے لے فرشتے نے کہا سب تو دے دیا اب بچا کیا ہے کیا دوگی اب کیا دوگی خلیل کہتے ہیں پڑھ تو دے اتنی ساری مریشی جانور جائدات سمالنے کے لئے کوئی تو تجھے لگے گا میں خود خادم بن کر تیرے ساتھ چلنے لگا یہ خلیل یہ خلیل ہے ابراہیم ایسی تھوڑی انایتیں ہوتی ہیں جب اس کی راہ میں کوئی ایسی قربانیاں دیتا ہے تو ایسے مرتبے ملتے ہیں اب آئیے ذرا سنیے قرآن میں واقعات کیوں ہیں اس لئے کہ حضور کے دل کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے واقعات سنائے کی خلیل کب آئے اب یہ بہت دلچسپ انوان اب اس دنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو جلدی شوٹ کریں گے اس کو حکم کیونکہ مجھے ٹائم کا خیال ہے کہ آپ نے جن حالات میں پرگرام رکھا ہے ان حالات میں پرگرام نہیں رکھے جاسکتے لیکن رکھا اللہ قبول کریں کن حالات میں پیدا دیکھو بڑی شکریتیں ہمیشہ کسی ظالم کو کچلنے کے لئے پیدا ہوتا قدرت کا انتخاب ہے جب بھی کوئی مغروض جب بھی کوئی سرکش جب بھی کوئی ظالم حکومت سمالتا اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کے خون سے ہولی کھلتا ہے وہ گھمن کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے وہ انا ربکم العالی کی صدائیں بلند کرتا ہے تو پھر اس کو مٹانے کے لئے کبھی کوئی ابراہیم خلیل آتا ہے کبھی کوئی موسیٰ کلیم آتا ہے کبھی انبیاء کی جماعت آتی ہے یزید کو مٹانے کے لئے حسین کو اٹھایا جاتا ہے اللہ وقت پر وقت و نصر جیسے پلیدوں کو ختم کرنے کے لئے انبیاء کرام کی جماعت آتی ہے کیا ہوا یہ نمرود نمرود کا پورا نام ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کی چوکی پشت میں پیدا ہوا تھا یہاں پر ایک بات اور سن لیں آگے حالانکہ میں گزرنا چاہتا ہوں لیکن پھر وضاحت کروں گا کہ نمرود جو تھا اس کا سلسلہ نصب اگرچہ مشرک کا سلسلہ نصب محتبر نہیں ہوتا لیکن برغل ہے تو نا حضرت سام بن نو سے ملتا ہے اور حضرت نو علیہ السلام کے دور سے سترہ سو نو سال کے بعد کمو بیش وہ پیدا ہوا نمرود کتنے سال کے بعد سترہ سو نو سال کے بعد کمو بیش وہ پیدا ہوا یعنی کمو بیش دو ہزار سال کے بعد وہ پیدا ہوا اور نمرود کی جو عمر تھی وہ آٹھ سو سال کی عمر تھی نمرود آٹھ سو سال تک جیا آپ جو چھوٹی چھوٹی عمر والوں سے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہوگا کیا ایسے ظالموں کو بھی قدرت میں محلت دی جی آٹھ سو سال تک اور کتنے سال حکومت کی چار سو سال تک پانچ سال کا حاکم نہیں بنا تھا چار سو سال تک حکومت لیکن سنو جو جتنا ظلم کرے گا جو جتنا ظلم کرے گا اتنا وہ بھکتان بھکتے گا یہ دنیا اپنے پاپ کے اپنے سارے پاپ کے دنڈ مکمل طور پر بھرنے کی جگہ ہے دنیا سے جانے کے بعد جو ٹھکائی ہوگی دھلائی ہوگی اس نے تو کسی انسان میں دیکھنا نہیں ہو جو جہنم میں ہوگی لیکن قدرت یہاں ظالموں کا انجام کیا کرتی ہے وہ قرآن بتا رہا ہے میرے جوانوں سے کہتا ہوں دنیا کے کسی ماحول سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں دنیا کے کسی حکم و رن سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں اب سردہ ہونے کی ضرورت نہیں وہاں کے ابراہیم بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شبہ تاریخ آئی ہے تو اس کے پیچھے صبح کی نوید ضرور جلوگر ہوگی اگر کوئی نمرود آ کر کے کھڑا ہے تو کوئی ابراہیم اس کے پیچھے ضرور جنب لے گا اگر کوئی فیران آیا ہے اس کے پیچھے کوئی موسا ضرور آئے گا اگر کوئی یزید اتھا ہے اس کو مٹانے کے لئے حسین ابن علی ضرور تشریف نائے گا ہمیں کبھی بھائیوں صرف سردہ نہیں بس ایک بات کرنا ہے ایک کام صرف ایک کام یہ تاسک آپ کو دیا جاتا ہے صورت کے مسلمانوں اپنا ایمان براہیم کی سنت کے مطابق کر لو اور وہ کیا ہیں ابھی آگے سن لیں نہ بس آٹھ سو سال تک جیا ابن جریر وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ہزار سال کی عمر ہوئی اس کی ہزار سال کی لیکن بہرحال آٹھ سو سال بھی ہوئی تو کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے یہاں تو اسی میں لٹکتے ہیں لوگ آٹھ سو سال جیا آٹھ سو سال چار سو سال تک حکومت کی اور ایک خاص بات چار سو سال جب حکومت کی وہ دور میں انٹرنیٹ کی دنیا نہیں تھی واٹسپ کی دنیا نہیں تھی فیس بک کی دنیا نہیں تھی بینک کی دنیا نہیں تھی ہوائی جانس ٹلین پلین سائیکل کی دنیا نہیں تھی اس دور میں وہ اکھن دنیا کا بادشاہ تھا اکھن بھارت کا خواب نہیں دیکھ رہا تھا وہ اکھن دنیا کا بادشاہ تھا اکھن دنیا کا پوری دنیا کا بادشاہ تھا وہ اور چار بادشاہ ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں جس میں دو مسلمان ہیں دو غیر مسلم ہیں جو دو مسلمان بادشاہ ہوئے ایک سکندر ذلقرنین ہے یہ وہ سکندر نہیں ہے کون جا سکندر ایک سکندر تو وہ ہے جو قبل مسیح میں پیدا ہوا اور بتیس سال آٹھ مہنی کی عمر میں مر گیا جو پوری دنیا فتح کرنی وہ وہ سکندر نہیں ہے دونوں میں فرق ہے لوگ دونوں کو ملا دیتے نہیں یہ وہ سکندر ذلقرنین ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کا وہ ہے اور یہ سکندر ذلقرنین وہ حضرت خضر علیہ السلام کے معاصلین میں سے ہے یہ دونوں کا وقت ایک ہے برحال اس کی کوئی تفصیل نہیں مجھے جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ انبیاء کرام کی اور ان کے جانے والوں کی ماننے والوں کی داستان ہے لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ یہ سکندر ذلقرنین وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا شاگرد ہے یہ جس سکندر ذلقرنین کی بات ہو رہی ہے تاریخی روایات ہیں اور وقت آگے پیچھے صدی آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو برحال اس کی ملاقات بھی حضرت سلمان علیہ السلام سے بعض مورقین نے ثابت کی ہے تو یہ جو سکندر ذلقرنین ہے وہ پوری دنیا کے بات شاہوے وہ مومن تھے نمبر دو حضرت سلمان علیہ السلام خود بھی پوری دنیا کے اکرد دنیا کے بات شاہوے دو مسلم بات شاہوے دو غیر مسلم بات شاہوے نمبر ایک ایک تھا نمرود نمرود پوری دنیا کا بات شاہوہ اور نمبر دو جو پوری دنیا کا بات شاہوہ اس کو کہتے ہیں بخت نصر یہ بھی پوری دنیا کا بات شاہوہ ٹھیک اور اب پانچوہ بات شاہوہ جو پوری دنیا کا ہوگا جو آخری میں آئیں گے وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ وہ پوری دنیا کے بات شاہوے بات شاہ بن کر آئیں گے میرے آقا نے فرمایا اے میری امت تمہارا مقدر کیا ہے جس کی ابتداء پر محمد الرسول اللہ ہے اور جس کے اینڈ پر بھی محمد مہدی ہے بڑی شانوالی شخصیت ہے کچھ لوگوں کو خاص طور پر ہمارے پڑوس کے ملک کے ٹی وی انکروں کو امام مہدی کے بلانے کی بہت جلدی ہے کوئی کہتا ہے دو سال میں آئیں گے کوئی کہتا ہے پانچ سال میں آئیں گے کوئی کہتا ہے پیدا ہو چکے جیسے کہ ان کو کال آئی ہو کہ پیدا ہو چکے مہدی جب آئیں گے آئیں گے آپ اپنا کام کیجئے اس لیے کہ کچھ لوگ امام مہدی امام مہدی امام مہدی کا جو تذکرہ بار بار کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی توجہ پوری اس طرف ہو اور آپ یہ سوچو کہ جب مہدی آنے ہی والے ہیں ساری ظنف پریشاہ کو سوارنے کے لیے تو مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے مہدی کو جب آنا ہے وہ تشریف لائیں گے ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے کسی شاعر نے کہا تھا شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے آپ میرا قیدہ آئیں گے تب آنا ہے آئیں گے لیکن ہمارے امام امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق جو امام اہل سنت کی تحقیق ہیں انہوں نے شیخ محیج الدین ابن عربی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر اگر اس کو دیکھا جائے تو کم سے کم ابھی چار سے پانس سال امام مہدی کو آنے کو باقی ہے لیکن حتمی طور پر ہم یہ بات نہیں کرتے واللہ تعالی علم ورسول ہو آنے لیکن یہ دو سال پانس سال آپ سے مہدی کب آئیں گے یہ اللہ والے لوگ موجود ہیں ابھی تھوڑا سا کوئی فتنہ اٹھتا ہے یہ جان مال کی بازی لے کر کھڑے ہو جاتے امام مہدی تب آئیں گے جب دین ایسے سمٹ کر حرمین جائے گا جیسے سامپ اپنے بل کے اندر چلا جاتے ایسے لوگ یہ اللہ والے جو رسول کے نام پہ آپ بھی مرمی بنے کا جذبہ لوگ آپ کو بنیں ڈانٹ پیٹ کریں گالیاں دی گلوج دے آپ کے ایمان عقیدے وے سوالیاں نشان کھڑا کریں لیکن میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم سے زیادہ جذبات اللہ رسول کے نام پہ خدا نے آپ کو دیا جب ہم جیسے اہل ممبر گھروں میں بیٹھتے تو جان کی قربانیاں آپ دیتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی عظمت کو آپ جیسے لوگوں کے جذبات کی ہوتے ہوئے امام مہدی نے کب آنا مہدی نے تو اس وقت آنا ہے جب پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے مسلم حکمران ختم ہو جائیں گے حکومتیں ختم ہوئے ابھی تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو حضور کے نام پہ سر جھکا ہے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اپنے دل کے جذبات ہیں میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتا ہوں تو لیکن مضمون آپ کو یاد رکھنا ہوگا میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بازابتت طور پر کوئی مقرر نہیں ہوں خطیب کا فن ہوتا ہے کہ وہ ڈائریک ڈائریک چلتا ہے لیکن میں فقیر آدمی ہوں جو جو باتیں یاد آتی ہے بولتا چلا جاتا ہوں کل پہ نہیں چھوڑتا اس لئے کہ کل کس نے دیکھا جو آگئی دل پہ واری دو گئی وہ بات کہہ دی جائے تاکہ اللہ کرے کسی کس طرح ہو جائے تو یہ چار بادشاہ ہیں چار چار گزر چکے ایک آنے والے ہیں ایک بادشاہ کے مطالق اور بھی آیا ہے کتابوں میں کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا توجہ کرنا اس کا نام ہے شداد یہ بھی بڑا نکھر باس تھا اس نے اللہ کو گزب کا چیلنج کیا اور کہا تیری کیا جنت ہے دیکھ جنت میں بناوں گا توجہ کرنا مال سے مغرور ہوا حکومت سے مغرور ہوا کھمنڈی ہوا اور چیلنج کرتا ہے کیا تیری جنت کا لوگ ذکر کرتے ہیں میں جنت بناوں گا اور پھر اس نے عدن کے میدان میں جنت بنائی جب اس نے عدن کے میدان میں جنت بنائی اپنی خود ساکتا جنت کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی کہ جنت کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے معنوں میں وہ وہ نہ بنائے جواہرات تو جواہرات زمین پر زمین مشک کی ہوگی جنت کی تو مشک پچھایا سونے کی ہیتے تائم ہوگا تو بتا سونے کی ہیتے چھاندھی کی ہیتے ہیں ہورے ہوروں کی بجائے لڑکی ہزائر سی بات ہے ہورے تو لا سکتا نہیں تھا حالانکہ جنت کی ہور کیا ہے میرے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی ہور اگر اپنا کنگن دنیا میں ایسے کر دے تو اس کی چمک کی وجہ سے ساری دنیا اندھی ہو جائے جس کے کنگن کی چمک کا یہ عالم ہے کہ جو سفو اندھا کر دے جب ہوروں کے کنگن کا یہ عالم ہے تو ان کی کلائیوں کا عالم کیا ہوگا ان کی کلائیاں بیان نہیں ہو سکتی تو ان کے مکھڑوں کا چھیروں کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے چھیرے بیان نہیں ہو سکتے تو جس کے تلووں کے دھوان کے صدقے میں ان کے چھیروں کو چمک نصیب ہوئی اس محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا ہوروں کا ذکر سنا شداد شداد ہوروں کا ذکر سنا تو اس نے لڑکیاں رکھی کئی سالوں تک درجلوں سالوں تک کہ اس کی خود ساکتا جنت بنتی رہی جب اس کے چمچوں نے آگے کہا شداد سے جنت بن گئی کہ اب ہم اس کو دیکھنے جائیں گے اس جنت کا محضہ لینے جائیں گے وقت کے فیرون شداد اور بخت نصروں کو پتا کرنا چاہئے طاقت تمہاری نہیں طاقت رب محمد میں بڑی ہے جس نے اب رہاں کے مغرور لشکر کو ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلا کر دیا جس نے شداد کو مقام عبرت بنا دیا اور میرے اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں سورت والو دولت کے نشے میں کبھی فیرون مت بننا جوانی کے نشے میں کبھی نمرود مت بننا دولت کے نشے میں کبھی شداد مت بننا دولت دینے والے خدا کو کبھی بھولنا مت مت جانا زنا کے اٹھوں پر مت جانا شراب کے اٹھوں پر جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے خدا دولت دے تو آجزی کرو خدا دولت دے اس کی راہ میں خرج کرو خدا جوانی دے اس کی راہ میں خرج کرو ورنہ دیکھو اپنے پاس کیا ہے ایک دو فیکٹری کے مالک ہو دو چار دکامہ کے مالک ہو چند بنگلے اور مکانات کے مالک ہو شداد تو اللہ اکبر ایک کول کے مطابق پوری دنیا کا بادشاہ دنیا میں جنت بنائی اور جب اپنی جنت دیکھنے گیا اس کی سواری کے دو قدم اس کی اپنی خود ساکتا جنت کے اندر تھے اور دو قدم اس کے باہر تھے تھوڑا پسور کریں ہوں کتنے شوق سے جنت بنائی تھی زمین کی دو قدم سواری کے اندر ہے دو قدم پوری جنت دیکھ بھی نہیں سکا اللہ نے وہ میں اس کی روح نکال نکال خود کی بنائی بھی جنت یہ عبرت ہے اگر حکمت اور اقتدار کی نشے میں یہ کرو گے تو انجاب کیا ہوگا میں محسوس کر رہا ہوں کھائیں پورا ہوا محسوس مختصر میں سمیٹ کر بات کر رہا ہوں آٹھے پانچ میٹ دروشی پڑھ لیں بس ٹھیک ہوئی ہم لوگ جو ہیں قانون شکن لوگ نہیں ہیں اگر قانون کی طرح سیتنہ یہ تو پھر کبھی کہوں گے لیکن بات ختم کر جب نمرود کوئی کوئی بات آپ لوگ محبت سے بڑھاتے ہو کوئی بات نہیں لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں اگر ہمارے آفیس صاحب کی بلا نے بات بتا دی ہے تو میں اسی پر ٹائم بات کر لوں گا پوری انشاءاللہ آپ مجھے معلوم ہیں میری قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ پوری رات بھی لے کے بیٹھیں گے تو یہ بیٹھیں گے اللہ آپ کا سننا محبت سلامت رکھیں اللہ کی طرف سے ہماری کوئی حقات نہیں نمرود چار سو سال تک لوگوں کو کاٹتا رہا مارتا رہا لوگوں کا مدر کرتا رہا لوگوں کی گھر اجارتا رہا عورتوں کو بیوا کرتا رہا اللہ نے کہا اب تجھے مزا چکا کیونکہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ پھر مزا چکا کیونکہ بندے سب اللہ کی بندے ہیں اللہ کو ظلم پسند ایک جملہ یاد رکھنا بڑے مفکرین نے کہا ہے بڑے بڑے مفکرین نے کہا ہے اللہ کفر اور شرک کرنے والوں کو تو محلت دیتا ہے توجہ کرنے اللہ کفر اور شرک کرنے والوں کو تو محلت دیتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو محلت نہیں دیتا ظلم اتنی خطر ظلم چھوٹی پہ کرو گے اگر ظلم کرو گے تباہ ہو جاؤ گے ظلم کرو گے برباد ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا صرف ظلم کسی کو پتھر مارنے کا نام ظلم صرف کسی کو گالی دینے کا نام ظلم صرف کسی کو گھر اجائنے کا نام یہ سب ظلم ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کرے جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر اللہ زالیوں کو موقع نہیں دیتا محلت نہیں دیتا آج کل میرے جوان نشے میں ڈوبیں اپنے آپ پر ظلم کر اپنے بچوں کے مستقبل پر ظلم کر رہے ہو اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہو کوئی نشہ شراف سے کر رہا ہے کوئی نشہ گولیوں سے کر رہا ہے کوئی نشہ ہروائن سے کر رہا ہے کوئی نشہ پوڈر سے کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں سونگ رہے ہیں انجیکشن لے رہے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں کیا کیا نشہ کر رہے ہیں یاد رکھنا نشہ کرنے والے تو اپنے آپ پہ اپنی بیوی پہ اپنے بچوں پہ اپنے سماج پہ ظلم کر رہا ہے اور یہ نشا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن نشا کرنے والے اٹھیں گے تو ان کے مو سے پاکھانا نکل رہا ہے وہ پاکھانے کی ہلٹی کرتے کرتے نکلیں پاکھانا اگلتے اگلتے نکلیں اور جن چیزوں سے وہ نشا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں موجود ہوگی ان کی آنکھوں سے خون بے رہا ہوگا اور ان کے بدن پر جہنم کے ساں پر بچوں چپکے ہوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب ان کو پیاس لگے گی پیاس حالانکہ یہ حدیث میں الفاظ نہیں آتی ہے تو شاید میں بولنے کی حمد بھی نہیں کرتا جب نشا کرنے والوں کو پیاس لگے گی تو جو زانی لوگوں کے زانی لوگ زانی لوگوں کے زنا کی جگہ سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ پلائے گا اگر کسی کو گولو کہ تو شراب پیتا ہے تو پیشاپ پینے والا ہے تو وہ گولتا ہے مجھے گالی تھی اب میں پیشاپ پینے والا ہوں پیشاپ سے بھی خطرناک چیز جو زانیوں کے زنا کی جگہ سے نکلے والا خون اور پیپ ہیں اور وہ نورمل نہیں ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے کھول رہا ہو اور اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اہل جہنم کا دماغ پھٹنے کرے گا اور جہنمی کہیں گے یہ بدبو کار سے آ رہی ہے تو جواب دیا جائے گا یہ زانیوں کے آزائے مقصود سے بدبو آ رہی ہے اور اس کے پیپر خون سے بدبو آ رہی ہے اور یہ پیپر خون ہم نے ان کے لئے رکھا ہے جو دنیا کے اندر نشہ کرتے ہیں کیوں نشہ کرتے ہو اسلام نشے کا مذہب نہیں اسلام نشے کی اجازت نہیں دیتا ہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں شراب کا نشہ حرام جوانی کا نشہ منع دولت کا نشہ منع کھمن کا نشہ منع حسن کا نشہ منع نصب کا نشہ منع برادری اصمیت کا نشہ منع علم کا نشہ منع کسی نشے کی اجازت نہیں اگر نشے کی اجازت ہے صرف ایک نشہ سارے نشے اسلام ریجیکٹ کرتا ہے حرفیں گلت کی طرح مٹاتا ہے ایک نشے کی اجازت ہے ایک نشہ اور وہ نشہ آسانی سے ملتا نہیں نہ دکان سے خرید سکتا ہے نہ نصب کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے نہ علم کی وجہ سے کتابوں میں پا سکتا ہے نہ ہو اکبر نہ اپنے سورسز سے حاصل کر سکتا ہے وہ نشہ کان سا ہے اگر کسی دیوانے سے پوچھے تو دیوانہ یوں ترانہ گنگناتا ہے وہ نشہ وہ ہے یعنی اور نشہ جو ریجیکٹ کیا گیا دوسرے نشے یہ ہیں آلہ پیئے تو ادنا ہو جائے نامور پیئے تو گم نام ہو جائے امیر پیئے تو گریب ہو جائے یہ سارے نشہ منع ہیں لیکن جس نشے کی دعوت دینے کے لیے سنی دعوت اسلامی اور علماء اہلہ سنت موجود ہے یہ وہ نشہ ہے گم نام پیئے تو نیک نامی نصیب ہو جائے بدنام پیئے تو دنیا میں مشہور ہو جائے گریب پیئے تو زبانے کا امیر کیسروں کے صلاح کا تاجدار ہو جائے کوئی کالا پیئے قوموں کا امام بن جائے کوئی انپر پیئے اہلِ علم اس پر رشک کرتے نظر آئے وہ کونسا نشہ ہے وہ نشہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کے پاس تھا جو عمر ابن خطاب کے پاس تھا جو زبانِ گنی کے پاس تھا جو مولا علی کے پاس تھا جو صاد کے پاس سعید کے پاس تلہا کے پاس سبیر کے پاس ابو عبیدہ ابن الجرہ کے پاس ابو حریرہ کے پاس بلالِ حرشی کے پاس ہاں ہاں ہوئے اسے قرنی کے پاس جنید و بایزید کے پاس قوسی آزم قریب نواز کے پاس چودوی صدیقِ مجدد امامِ محمد رضا کے پاس تھا اسی نشہ کو نشائش کے رسول کہتے ہیں اگر حبشی کو مل جائے حبشی کو مل جائے تو کعبہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے اور وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ نشہ ہے آؤ اسی کی طرف دور نشے کو کر کے لوگ گرتے ہیں یہ عشقِ رسول کا وہ نشہ ہے جس کو کرنے کے بعد گرنے والے سملتے ہیں میں نے کہا تھا حقیم بات سمیت لوں گا لیکن سمیتے ہوئے کہوں جب نمرود کی دہشت گردی بڑی نمرود نے خواب دیکھا بابل شہر میں ایک تارہ تلو ہوا اور پورے افق پر چھا گیا روشنی اٹھا تو تھر تھر کان پرات یاد رکھنا ہے ظالم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا ظالم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا اور معاف کرنے والے سے بڑا داقتور کوئی نہیں ہوتا تھر تھر کان پرات اٹھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اٹھا تو بولا جلدی جلدی وزیروں کو نجومیوں گبلاؤں کا میں نے خواب دیکھا نجومیوں نے کہا خواب اگر دیکھا ہے تو پھر سن لے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرتی ہے کیا کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا یہ مو مسور کی دہا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا وہ پیدا کرنا چاہے تو تو روکے گا آج بھی لوگ چاہتے ہیں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے تم مرو گے جن کو پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہیں گے بڑا دلچسپ انوان ہے قرآن ہے قرآن کے واقعات ہیں ایک ایک بات میں کئی کئی باتیں سمیتی جا سکتی ہے پھر کیا ہوا اعلان کر دیا کوئی مرد کسی بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب لڑکے قتل کیے جائیں گے لڑکیاں بچائی جائیں گے نجومی آتے ہیں ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آئے کہا اسی لئے تم جانے نہیں دینا چاہتے کریں حتیٰ کہ یہ بھی اتنا گھبر آیا سوچا کہ کئی مجھ سے ہی نہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی جنگل میں چلا جائے تفاصیر میں وہ بھی جنگل میں چلا سب مردوں کو جنگل میں لے گیا خود بھی جنگل میں گیا لیکن جس کے گھر جس کو آنا تھا اللہ نے سب کی نظر سے چھوڑا ہے بالآخر حضرتِ تارک حضرتِ تارک ان کی سلب سے نکل کر نورِ ابراہیم ان کی امی کے شکم میں آ گیا اب اس کے نجومیوں نے کہا وہ پیٹ میں آ گیا کہا کیسے آ گیا کہا اس نے چاہت آ گیا پھونکوں سے یہ چرا بچھایا نہ جائے گا جب پیدائش کا وقت آیا خلیل کی پیدائش اس شان سے ہوئی کہ جب پیدائش کا وقت آیا تو ماں نے سوچا میرا بچہ قتل نہ کر دیا جائے غار میں گئی وہاں بیٹے کو جنم دیا اور بیٹا اتنا خوبصورت کتنا خوبصورت مجھے تائم مختصر ہے لیکن کتنا خوبصورت اتنا بتا دوں میرے آقا فرمایا کرتے تھے میرے آقا کا فرمان ہے مجھے دیکھتے ہو نا سرکار کیا کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہو نا میرے دادا ابراہی میرے ہمشکل ہے کتنے خوبصورت ہوں گے کتنے ہوں گے بتا دوں حضرت جابیر کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور سرک و دھاری والی یمنی چادر اوڑ کر صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے سرک و دھاری والی یمنی چادر اوڑ کے بیٹھے تھے برد یمانی اس کو کہتے ہیں میں محفل میں گیا چودھوی رات کا چاند چمک رہا تھا کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا میرے دل نے کا جابیر چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ جانِ رحمت کا چہرہ ہے کیسے خوبصورت تھے میرے آقا کیا حسن تھا امام المتقلمین لکھتے ہیں ان کی ظلفوں کو شب قدر کہنا نادانی ہے کجا شب قدر کجا ان کی ظلفیں ان کی ظلفوں کو لیلت البراد کہنا یہ سراسر انسان کی نادانی کوئی تشبیح اور استیارہ وہاں کام ہی نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہو تو بتائیں خدا نے تو ان کو صرف اپنے دیکھنے کے لئے پیدا کیا تھا خدا نے ان کو صرف اپنے دیکھنے کے لئے اور اپنے دیکھنے کے لئے پیدا کیا تھا تو جانتے ہیں نا محبوب کی غیرت یہ ہوتی ہے جس کو میں دیکھوں اس کو کوئی نہ دیکھے اس لئے اس نے کسی کو دکھایا ہی نہیں جس نے دیکھا پردوں میں دیکھا آپ آپ بتائیں جب سب نے پردوں میں دیکھا ہے تو بے نکاب کون دیکھ سکتے ہیں ارے جبریل بے نکاب آئیں تو کوئی نہ دیکھ سکے حضرت ابن عباس نے دیکھ لیا چڑپنے لگے حضور نے سینہ ملنا شروع کیا سمل گئے حضور کی صحبت کی برکت سملے رہے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر ابن عباس جو جبریل کو برسو پہلے دیکھا تھا نابی نہ ہو گئے جو جبریل کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکے حضور لوگوں کو اندھے بنانے نہیں آئے تھے حضور تو لوگوں کو اکھیارہ کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے پردے ڈال کے آئے تو بہرحال مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم کتنے خوبصورت تھے آگا کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہو نا میرے دادہ ابراہیم میرے مشابہ میری ہمشکل تھے تو اتنے خوبصورت بچے کو گار میں ڈالا آنکھ سے آنسو آئے پیشانی چومی ہر کا مولا ابراہیم علیہ السلام کی امی کہتے ہیں مولا جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی زائے نہیں ہوتی اگر میں یہاں رکوں گی تو دشمن کے لوگ آ کر کے پیچھا کرتے کرتے ہیں میرا بچہ قتل کر دیں گے مولا میں اپنا بچہ تجھے سوپ کر کے جاتی ہوں جب گئی سوپ کر اس سے پتا چلا نبیوں کی ماں کافر نہیں ہوتی نبیوں کا باپ کافر نہیں ہوتا جو کافر ہوتے وہ ایسی بولی تھوڑی بولتے ہیں کہ میں تجھے سوپ کر کے جاری ہوں سوپا روتی ہوئی چلی گئی جب دوسرے دن آئی یا بعض مفسرین کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آئی بعض نے لکھا ایک مہینے کے بعد آئی کیا وہ پتہ ہے جنگل کے درندے ابراہیم علیہ السلام پر پہرہ دے رہے تھے پہرے کا یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوئی تو دیکھا بچے کو دودھ کون پھلانا ہے تو دیکھا کہ موہ میں انگلی ہے چوس رہی ہے اسی سے دودھ نکل رہا یہ شان ہے اللہ والوں کی بارحال جوان ہوئے شباب کو پہنچے نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلاکھر نمرود نے کہا میں تجھے جلاؤں گا تجھے دالوں گا اگلی کے اندر تجھے جلاؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جلا کے دیکھ جلانے والا چھوٹا ہے بچانے والا بڑا ہے اور پھر کیا ہوا اس نے ڈالا بھی آگ میں لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے قدرت نے کہا میں تھوڑا سا تیز رفتارے سے چلنا ہوں کوئی تفصیل نہیں کر رہا ہوں سیوی اشارہ دے رہا ہوں آپ جا کر گھر پہ پڑھنا یا کسی بزرگ عالمی دین سے ہمارے خطبہ سے سننا آگ میں گئے آگ گلزار ہو گئی آپ تو ہجرت کر کے چلے گئے آپ ہجرت کر کے چلے گئے بابل سے ملک شام کی طرف چلے گئے کیا ہوا پھر اللہ نے کہا اب نمرود میں تجھے ہلاک کروں نمرود کیسے ہلاک ہوا سن لو چار سو سال حکومت کیا گھمن کیا ظلم کیا دیکھو اللہ مولد دیتا ہے نا جتنی مولد دیتا ہے اتنا بڑا عذاب دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو اللہ نے مچھوں کا عذاب بھیجا مچھروں کا لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان صریف مسلمان بن جائے اللہ کا افادار بن جائے حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مسلمان دین پر عمل کرنے تیاری نمازیں چھوڑ رہے ہیں عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے حرام کھا رہے ہیں گانیاں دے رہے ہیں بگز کینا حسد میں مقتلعہ ہیں دین سے خود ہی دور ہیں داریاں مڑا کر کٹروں میں پھیک رہے ہیں گانے سن رہے ہیں زنا کے مناظر فلموں میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے پھر دیکھنا خدا کی قدرت کا کرشپا مچھروں کا عذاب ہے اتنے مچھرائے کہ سورج چھپ گیا کتنے مچھروں کے سوچو سورج چھپ گیا اور نمرود کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے ماننے والوں کو مچھروں نے کھا لیا ہڈیاں بچی نمرود کو اکیلے چھوڑا نمرود اکیلہ بچھا ایک نمرود اکیلہ بچھا ساپ اس کے سامنے کھا گئے چانٹ چانٹ کے مچھر اور پھر جب نمرود کی باری آئی تو نمرود نے جب یہ منظر دیکھا نمرود نے بادشاہ تھا نا ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھوسا اور ناک میں گھوسا اور اس کے دماغ تک پہنچا جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے ناک کے اندر ایسی روتوبت ہوتی ہے کوئی کیڑا جائے گا تو یہی مر جائے گا سہیے لیکن قدرت جیسے پہنچانا چاہے اگر کوئی سائنسی دماغ لگاتے تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ روتوبت میں کوئی جی نہیں سکتا تو ماں کے پیٹ تو پورا روتوبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو کیڑے کو مار دیتا ہے بچے کو اسی میں زندگی عطا کرتا ہے اور اگر پیٹ میں روتوبت نہ ہو تو بچے ہی مر جائے یہ اس کی قدرت ہے جہاں مارنا چاہتا ہے مارتا ہے جہاں جلانا چاہتا ہے جلاتا ہے اگر تم دانے کو مٹی میں ڈالو گے دانہ سڑ کر ختم ہو جائے گا کسان دانے کو کھیت میں ڈالتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو ختم نہیں کرتا اس سے اللہ پودا نکلتا ہے یہ اس کی شان ہے اللہ علا کل شنگ